جیفری ڈگلس لینڈ لینڈز 21 اکتوبر 1917 کو انگلستان کے شہر کنگسٹین میں پیدا ہوئے ان کے والد انگلو امریکن کمپنی میں ملازمت کرتے تھے جبکہ والدہ کلاسیکل رقص سکھایا کرتی تھی 1918 میں جیفری کے والد ہسپانوی فلو سے انتقال کر گئے والد کی انتقال کے بعد ان کی ماں ان دونوں بھائیوں کو لے کر بریسٹل منتقل ہو گئی اور پھر 1927 یا 1928 کے آغاز میں ان کی والدہ سرطان کے مرز کا شکار ہو کر فوت ہو گئی جس کے بعد جیفری اور ان کا بھائی اپنے نانا کی سرپرستی میں آ گئے 24 دسمبر 1928 کو جیفری کے نانا کا بھی انتقال ہو گیا جن کے مرنے کے بعد ان کے ایک قریبی عزیز نے سرپرستی کی ذمہ داری سنبھال لی اور جیفری کو کنگس کالیج جونٹن میں داخل کروا دیا گیا جہاں ان کے والد کے دوست کنگس کالیج جونٹن کے ہیڈ ماسٹر نے میٹرک تک مفت تعلیم دی یہی وجہ تھی کہ میجر جیفری لینگ لینڈز نے بہت ہی کم عمری میں ہی زندگی کی حقیقتیں پالی تھی انہوں نے تہائیہ کر لیا کہ وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو کر علم و نور پھیلائیں گے اور پھر زندگی کا بڑا حصہ انہوں نے تدریس میں گزارا وہ لڑکیوں کی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیتے رہے 18 سال کے عمر میں جولائی 1935 میں جیفری نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ای لیول کے بعد انہوں نے بطور ٹیچر لنڈن میں پڑھانا شروع کیا ستمبر 1936 میں جیفری نے ٹوائٹون میں ریاضی اور سائنس کے مزامین پڑھانے شروع کیے اسی دوران جب دوسری جنگ عظیم کی ابتدا ہوئی تو جیفری برطانوی فوج میں بطور سپاہی بھرتی ہوئے 1942 میں لینگ لینڈز جنگجو کمانڈو بن گئے اور جیپوتی ریج چھاپا مار کاروائیوں میں حصہ لیا شمالی فرانس کا یہ شہر ڈیپی دریائے اور کوئس کے دھانے پر واقع ہے انگلیش چینل کے نام سے پہچانی جانے والی آبی گزرگاہ بحری اوکیانوس سے نکلتی ہے اور فرانس اور برطانیہ کے درمیان سے گزرتی ہے یہ دنیا کے بحری جہازوں کی ایک مسروف آبی گزرگاہ کے طور پر معروف ہے لینگ لینڈز نے اسی فرانسیسی شہر پر 19 اوگرست 1942 میں مارے جانے والے چھاپوں میں بطور کمانڈو حصہ لیا تھا جس میں اتحادی فوج نے چھ گھنٹے تک جرمن فوجوں کا مقابلہ کیا لیکن نقصان اتنا بھاری ہوا کہ اتحادیوں کو وہاں سے واپس بھاگنے میں ہی آفیت نظر آئی جنوری 1944 میں بطور کمانڈو ہندوستان آگئے یہاں بنگلور میں قیام کے دوران ہنگامی طور پر سیکنڈ لیفٹینٹ کے عہدے پر فائز ہوئے اور پھر دیرہ دون چلے گئے تقسیم ہند کے بعد میجر جیفری نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور یہاں آ کر وہ راولپنڈی میں پاک فوج سے منسلک ہو گئے انہوں نے پاک فوج کے انسٹرکٹر کے طور پر چھے سال تک ذمہ داریاں سر انجام دی وہ پاکستان کی پندرہ پنجاب ریجمنٹ میں شامل ہوئے تھے وہ کچھ عرصہ کوہارٹ آئی ایس ایس بی میں بھی رہے جب برطانوی فوج نے پاکستان سے کیے گئے معاہدے کے تحت ملک چھوڑا تو میجر جیفری ڈکلس قیام پاکستان کے بعد قادی آزم محمد علی جنہ کی خواہش پر پاکستان میں ایک سال کے لیے رک گئے قادی آزم محمد علی جنہ نے میجر جیفری ڈکلس لینگ لینڈز کو ان کی آلہ کارکرتگی پر خصوصی تمگا پہنایا انیس سو چوار میں جب وہ افواج پاکستان سے بطور میجر ریٹائر ہوئے تو جنرل ایوب خان نے ان سے درخواست کی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں شعبہ تعلیم میں آ جائیں یوں پھر لہور کے ایچیسن کالج سے دوبارہ تدریس کا آغاز کر کے میجر جیفری ڈکلس نائنٹین سیونٹی نائن میں پچھس سال بعد ایچیسن کالج سے ریٹائر ہوئے یہاں عمران خان، شاہ محمود قریشی، پرویس خٹک، چودری نصار، سردار آیاز صادق، اعتزاز ایسن، یوسف صلاع الدین آپ کے شاگردوں میں سے تھے اس ادارے سے وہ پچھس سال منسلک رہے تو بے سرحد کے وزریالہ کے فرمائش پر شمالی وزیرستان کے کیاڈٹ کالج ریزمک میں بطور پرنسپل چارٹ سنبھالا اسی دوران قبائلیوں نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں انہیں اغوا کر لیا اور وہ چھے دن تک یرگمال رہے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے دوہزار بارہ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سلوک اتنا برا نہیں تھا جب انہیں پتا چلا کہ میری عمر اکتر سال ہے تو وہ اغوا کر بہت نرم طبیعت ہو گئے تھے جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو انہوں نے میرے ساتھ تصویر کچھوانے پر بھی اسرار کیا رہائی کے بعد سیدھے کالج پہنچے اور نائنٹین ایٹی نائن تک پورے انہماک اور دلیری سے رزمک میں موجود رہے اس کے بعد وہاں سے فراغت پاتے ہی دیپٹی کمیشنر چترال کی خواہش پر چترال جیسے دور دراس علاقے میں پبلک سکولنگ کی بنیاد رکھی اور تیرہ سال وہاں پڑھانے کے بعد پچانوے سال کی عمر میں مارچ دوہزار تیرہ میں برطانیہ کی معروف صحافی مادام کیری شیفلت کو پرنسپل تائنات کر کے واپس لاہور ایچیسن کالج آگئے جہاں ان کے مستقل قیام کا بندوبست موجود تھا چترال کے لوگ میجر جیفری ڈگلیس کو کسی طور بھی واپس نہیں آنے دے رہے تھے ان کی خواہش تھی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چترال ہی رہے چترال انتظامنیہ نے میجر جیفری ڈگلیس کی ختمات کے پیش نظر چترال کالج کا نام بدل کر جیڈی لینگ لینڈز رکھ دیا تھا پاکستان نے میجر جیفری لینگ لینڈز کے ایم بی آئی لینڈز کو دو ہزار تیرہ میں صدارتی ایوارڈ نشان انتیاس اور برطانیہ نے علاوہ کئی دیگر اعزازات سے بھی نوازا تھا چترال کے شہریوں کی طرف سے بھی انہیں کئی شیل دی گئیں ملک بھر سے بہت سے گولڈ میڈل بھی ملے جیفری ڈگلیس اگرچہ بنیادی طور پر ایک فوجی تھے لیکن انہوں نے پاکستان میں جو تعلیمی خدمات سر انجام دی ہیں ان کی وجہ سے وہ پاکستان کے ایک ناقابل فراموش موسن ہیں انہوں نے وطن عزیز کے مختلف تعلیمی اداروں میں جس بے لوس جذبے اور لگن سے تدریسی خدمات سر انجام دی ہیں اس کی مثال ہماری تدریسی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے لینگ لینڈز صاحب کی منفرد بات یہ بھی تھی کہ وہ باقائد کی سے تعلیم علموں کو ایک ماہ یا پندرہ دن کے لیے ہائیکنگ پر بھی لے جاتے تھے جو طالب علموں کو فطرت کے قریب کر دیتا تھا مجھے جیفری ڈگریس نے شادی نہیں کی تھی اس سلسلے میں ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ سے شادی کی تو وہ مجھے لندن لے جائے گی یوں میرا مشن ادھورہ رہ جائے گا اور اگر پاکستان سے جیون ساتھی چنا تو دو ثقافتوں کے چکراؤں کا اندیشہ رہے گا دوہزار انیس کو علالت کے باعث شالیمار ہزپتال لہور میں انتقال کر گئے ان کے باڈی آدھل ہزپتال کے سردھ خانے میں رکھی گئی اور ساتھ جنوری دوہزار انیس کو بروس پیر لہور جمخانہ کے اقب میں واقع گورہ قبرستان میں جسٹس کورنیلیس کے قبر کی دائیں جانب سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کر دی گئی اس موقع پر ایچیسن کالیج کے حاضر اور پاس آؤٹ ہونے والے طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اپنے عزیز ترین استاد کو خراج عقیدت پیش کیا جیفری ڈگلیس کے تابوت کو مرتانوی پرچم میں لپیٹا گیا جبکہ چتران پولیس کی جانب سے پولیس کا خصوصی دستہ اپنے محسن کو خراج تحسین اور سلامی دینے کے لیے بھیجا گیا گھوڑے گاڑی میں رکھے تابوت کو تدفین سے قبل کالیج کے گرد چکر بھی لگایا گیا اس موقع پر تمام حاضر اور ریٹائرٹ ازاد ازا اور طلبہ بھی ساتھ ساتھ موجود رہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا اپنے استاد کے انتقال کی خبر سن کر بے حد صدمہ ہوا ہمارے استاد ہونے کے علاوہ انہوں نے اس زمانے میں ہم میں شمالی علاقہ جات کی سیاحت کے جستجو جگائی تھی جبکہ شرائع کراکرم ابھی تعمیر نہیں ہوئی تھی میچر نے پاکستان کی شرافیہ کے بچوں کو آلہ ترین کریست کی طرف رہنمائی فراہم کی وہ وقت و حالات میں ثابت قدم رہے انہیں ان کے خدمات کے سلے میں حکومت پاکستان نے نشان امتیاز اور حلال امتیاز سے نوازا